خیال جی یہ ہے وہ ملک اسامہ بھائی جن کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ملک اسامہ آوان کے نام سے جن کے ساتھ میں کافی ٹائم سے جڑا ہوں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ساتھ تو اس پر میں گوڑوں کا شوق کافی کرتا رہا ہوں آج پہلی بار ان سے ملاقات بھی یہ اور بہت اچھا لگائے مل کر سچا نائس پرسنیلٹی انہوں نے بہت اچھا مجھے گائیڈ بھی کی ہے اور یہاں پر ان کے گوڑوں کا شوق بھی کی ہے گمیت گوڑے پر سواری بھی کی ہے ماشاء اللہ جی ماموں کے گوڑے آپ جا رہے ہیں پٹی پر کیونکہ ان کا نمبر آ چکے ہیں نام بولا جا رہا ہے انانسر ان کا نام انانس کر رہا ہے تو یہ اولی پوری ٹیم جو ہے آ چکی ہے میدان پر اب ان کا نمبر آ جا بھی یہ دوڑنے لگے ہیں اللہ پاک کامیابی اطاع کرے یہ جو ہیں منڈی باہدین سے ہیں چودری زریاب تارڈ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ماشاء اللہ سے بڑے ہی زبردہ سے انہوں نے گوڑوں میں چھوک رکھا ہوا ہے منڈی باہدین میں چودری زریاب تارڈ انہوں نے سولہ سال کی عمر میں گوڑوں کا چھوک شروع کی اور ماشاء اللہ اتنے ایک سپارٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ بھی پسند آئے گا کل ڈے وان ان ایف نائن پارگ نظبازی کا میں نے شوٹ کیا تھا لیکن کوئی اتنا خاص کوالٹی نہیں آئی تھی ایڈٹنگ میں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپلوڈ کے لیے قابل ہے یعنی تو خیر آج دوسرا دن ہے نظبازی کا اور یہاں سے ایک اور گھوڑا ہے تو بھائی جی جو آ رہے ہیں گھوڑا لے کر اس کو یہاں پر ٹورا پھیرا کروا رہے ہیں آگے کی طرف میں جا رہا ہوں ہمیشہ کی طرف اپنا پنڈی غازی نظباز کلاب دونتے ہوئے ابھی پاتا جالا ہے کہ وہ آگے ریش موڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کال ان کا جو ہے راؤنڈ پاس ہو گیا تھا آج بھی انہوں نے ابھی تھوڑی دے تھا کہ ان کے سیکشن کا نمبر آئے گا تو یہ گھوڑا مستی کر رہا ہے مچ بچ کے چلتے ہیں اس سے آگے جاتے ہیں معمول لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان کے بھی گھوڑے آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا یہاں پر میں سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچا ہوں پٹی کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ والا اور یہاں سے گھوڑے آ رہے ہیں اور یہ سائیڈ پر پٹی پر جا رہے ہیں اپنے نمبروں کے ساتھ تو دیکھیں یہاں پر اتنے زیادہ گھوڑے اتنی زیادہ رش ہے کہ بندوں سے زیادہ یہاں پر گھوڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ نظب آدھی جو ہے اسلام آباد کی چیمپینشپ ہے اور یہاں پر دیکھیں آج طرف گھوڑے ہی گھوڑے بندوں سے زیادہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑا یہاں پر آیا ہوئے ہیں ما شاء اللہ بڑا ہی مزہار ہے شوق کے ساری پیسے پورے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ ایک تیم دوڑنے لگی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں بسم اللہ بھی دیکھنا میں سٹارٹنگ مانگ ماشاء اللہ جی ہائے 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 کیا بات ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کلے گھوڑے نے بڑا مزہ کر رہا ہے یہ دیکھیں جی گیا ہے مجھے بچ کے رہنا پڑے گا آگے بیچے گھوڑے ہی گھوڑے ہیں یہ دیکھیں جب یہ ٹیم دوڑنے لگی ہے گھوڑوں کا سیکھنے ہم نے وہ گئے جی چار گھوڑے گئے جی ماشاءاللہ ایک قلعہ نہیں نہیں پورے سولہ نمبر پورے کار گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی دیکھیں گھوڑے اپنی اپنی ٹیموں کے حساب سے تیار ہیں پٹی پر آنے کے لیے ماشاءاللہ یہ جو ہیں منڈی باؤدین سے ہیں چوزری زریاب تارڈ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ہی زبردہ سے انہوں نے گھوڑوں میں چھوک رکھا ہوا ہے منڈی باؤدین میں چوزری زریاب تارڈ انہوں نے سولہ سال کی اپن پر گھوڑوں کا چھوک شروع کی اور ماشاءاللہ اتنی ایکسپارٹ ہو گئے اور جس گھوڑے پر یہ اس ٹیم بیٹھے ہوئے اس کا نام ہے دعای علی ماشاءاللہ سے زیادہ تر یہ اسی گھوڑے کے اوپر نظر آتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی ہے مجھے تو نہیں لگ رہا تھا مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ آج میں چوزری زریاب تارڈ سے ملوں گا لیکن آج ان سے ملاقات ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور ان کے گھوڑے یہاں پر کھڑے ہوئے دعای علی گھوڑے اور اوپر رائیڈ ہے چوزری زریاب تارڈ آف منڈی باؤدین جی تو ان کے مزید گھوڑے بھی ہیں ٹوٹل پانچ گھوڑے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے دعای علی عطای علی پنچتنی نام ہیں ان کے دعای علی عطای علی وفاہ علی اس طرح کے نام ہیں پورے نام بھی مجھے نہیں یاد پنچتنی ان کے گھوڑوں کے نام ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں گھوڑے آ رہے ہیں مجھے یہاں سے سائٹ پر ہی جانا پڑے گا اگرنا میرا یہاں پر کام ہو جائے گا جی میں یہاں پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا گھوڑا دکھانا تو دور کی بات یہ یہاں پر دیکھیں گھوڑے ہی گھوڑے یہ دیکھیں گھوڑا کتنے بڑے وجود ہیں سب گھوڑوں میں سے انچے قد کا اور بڑے وجود کا گھوڑا ہے ماشاءاللہ ملک اسامہ بھائی جن کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے ملک اسامہ آوان کے نام سے جن کے ساتھ میں کافی ٹائم سے جڑا ہوں ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے ساتھ اس پر میں گھوڑوں کا شوق کافی کرتا رہوں آج پہلی بار ان سے ملاقات بھی ہی اور بہت اچھا لگائے ملکر سچا نائس پرسنیلٹی انہوں نے بہت اچھا مجھے گائیڈ بھی کی ہے اور یہاں پر ان کے گھوڑوں کا شوق بھی کیا گھمیت گھوڑے پر سواری بھی کی ہے ماشاءاللہ اب یہ روانہ ہو رہے ہیں اپنے ڈیرے کی طرف تو خیر انشاءاللہ نیکس کسی میلے پر ہمارے گاؤں میں آگے تک کوئی ایک اور میلہ آ رہا ہے جس دن نزبازی ہوگی 27 تاریخوں اگر ماہ پر آئے تو انشاءاللہ ماہ پر بھی ملاقات ہوگی اس کے بعد نون شریف میں بھی نزبازی آ رہی ہے دو دن کی آس پاس پنڈی میں جو نزبازی ہوگی ان سے ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ کو وقت باقت ان سے بھی ملاتے رہیں گے تو ابھی آگے کی طرف بڑھتے ہیں مزید شوک آپ کو کرواتے ہیں اور بھی گھوڑے دکھاتے ہیں اپنے پنڈی غازی نزباز کلپ کے بھی گھوڑے دکھاتے ہیں اور آگے کی گھوڑوں کی جو ایر ٹرانسپورٹ ایسی گاڑی میں ہوتی ہے جو پروفیشنل گاڑی ہے گھوڑوں کی تو دیکھیں سب سے پہلے وہاں پر چھاپے دار نکرہ باندھا ہوئے اس کے آگے جھالا لگایا ہے جنگلہ لگایا ہے اس کے بعد ایک گھوڑا آئے گا پھر جنگلہ لگا پھر ایک گھوڑا آئے گا ابھی اس والے کلپ کی واپسی ہو رہی ہے اپنے ڈیرے کی طرف کیونکہ یہ آؤٹ ہو چکے ہیں تو خیر اس گھوڑے پر تھوڑی در پہلے میں نے سواری کی تھی تو اس کی شارٹ صاحب کا میری انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اگاؤن پر مل جائیں گے تو خیر یہاں پر دیکھیں ایک اور چھاپے دار نکرہ باندھا ہوئے ما شاء اللہ وہ پی جے کمیت رنگ کا گھوڑا باندھا ہے یہ چھاپے دار نکرہ باندھا ہوئے اور ایک یہ کمیت رنگ کا گھوڑا ما شاء اللہ باندھا ہوئے اور ایک جو اندر باندھا ہے نکرہ اس کا نام ہے ناز ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں دیکھتا رہتا ہوں تو ان گھوڑوں کا مجھے کافی حد تک نام بھی بتاتا ہے ایک دو گھوڑے ہیں جن کا نہیں پتا تھا خیر ان کے ساتھ ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے وہ تو بھی روانگی کی طرف ہیں کیونکہ گھوڑے آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آج نیزہ بازی کا دوسرا دن ہے ابھی پنڈی غازی نیزہ باز کلاب کا سیکشن جو ہے اس کا نمبر تھوڑا سا آگے ہے اس لیے میں آج کے پیچھے جو ہے جن کی میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں ان سے ملاقات کر رہا ہوں اور اپنا گھوڑوں کا شوق پورا کر رہا ہوں اس کو میت گھوڑے کی اوپر جب میں نے سواری کی تھے نا یہاں پر دو چکر لگئے ہیں یہ ما شاء اللہ سے اتنا آئٹ والا گھوڑ ہے اتنا وجود والا گھوڑ ہے کہ اس کے اوپر میں بھی چھوٹا سا نظر آ رہا تھا تو بڑا مزہ ہے اس کے اوپر سواری کر کے مستی بھی نہیں کی مجھے تو یہ ڈار لگ رہا تھا کہ میں گھوڑی پر سواری کرتا رہا ہوں اپنی گھوڑی ادھر مولے میں رکھی دی لیکن وہ تو سیل سو گھوڑی تھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے گھوڑوں سے کافی ڈار لگتا تھا تو آج وہ بھی ڈار تھوڑا سا نکل گیا آگے مزید ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ ہم بھی سوار بننے کی پورے پورے ارادوں میں تو اس کے بعد نظبازی کے گراؤنڈ میں ایسی نظبازی کرتے ہیں نظر آئیں گے انشاءاللہ آس پاس مختلف کلپ کے گھوڑے آئے ہوئے ہیں کل تو کم ہی گھوڑے تھے کیونکہ کل پہلا دن تھا اور کینسل ہونے کا بھی کافی امکان تھا دیوان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو آج کافی سارے کلپ جو ہیں پہنچ چکے ہیں اور نظبازی میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی اپنی ٹیمز دوڑا رہے ہیں سیکشنز دوڑا رہے ہیں اور اپنی پروگریس دکھا رہے ہیں یہاں پر تو ہر طرف گھوڑی گھوڑے نظر آئیں گے آپ کو یہاں پر آگے بھی جائیں گے مزید گھوڑے دکھائیں گے مجھے لہو لگتا ہے آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کیونکہ اپنے پنٹی غازی نظباز کلپ کے بھی گھوڑے دکھائیں گے آس پاس جو پیارا گھوڑا لگا اس کا بھی آپ کو شوق کروائیں گے تو یہ یہ ٹرانسپورٹ جیپ میں اس کا لوڑ ہوتے ہو دیکھیں گھوڑا دیکھیں اندر نے مستی شروع کر دی ہے ناز گھوڑے نے مستی شروع کر دی ہے اور یہ دوسرا گھوڑا لوڑ ہو چکا ہے ابھی باقی پیچھے یہ دو گھوڑے بچے ہیں یہ بھی لوڑ ہو جائیں گے چار گھوڑوں کی سپیس ہوتی ہے اس میں پھر یہ اپنے ٹیرے پر پہنچیں گے تو جی فائنلی اپنے کلاپ کو یہاں پر ڈونڈ لی ہے بڑی مشکلوں سے آگے پیچھے گھوم رہے تھے تو یہ بیک سائیڈ پر نا پٹی ہوئی کی بیک والی سائیڈ پر ریسٹ موڈ پر کھڑے ہوئے ہیں ہر طرف سکون ہی سکون جو ریسٹ موڈ کے گھوڑے ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر ابھی میں بیٹھا ہوا تھا یہ ان کی چٹائی پڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ گف شاب لگا رہے تھے یہ جو ہے گھوڑا ساوے رنگ کا یہ فخرے لکھو گھوڑا ہے ابھی رنگ کی یہ لائن ہے تو وہاں سے میں نے اس کو دور سے پچھا لی کہ یہ گھوڑا فخرے لکھو کھڑا ہوئے تو یہ بھی یہاں پر کھڑا ہے ان کا ابھی تک سیکشن کا نمبر نہیں آرہا لگتا تو یہ ہے کہ آج نہیں آئے گا کل ہی آئے گا تو دیکھیں کیا بنتا ہے آگے جا کر ان کی بھی دوڑ کا شوق آپ کو کرواتے ہیں بڑی مشکل سے یہاں پر آگے پنٹی غازی نظب باز کلپ کو ڈونڈے اس کے بعد ابھی میں نے مامو کے گھوڑے ڈونڈ لی ہیں مامو شوقت کے گھوڑے مجھے مل گئے ہیں جو کہ کل آپ کو میں نے ویڈیو میں جن کے ساتھ ملاقات کروائی تھی ڈے وان کی نظب بازی میں تو ان کے بھائی آ جائے ہوئے مامو شوقت کسی کام سے گئے ہوئے انہوں نے مجھے پہلی بتا دیا تھا مامو فیصل آئے ہوئے ہیں ان سے میں پوچھ کے آئے ہوں تو یہاں پر یہ ان کے چار گھوڑے باندے ہوئے ہیں جو کہ میں نے کافی پہلے ان کے ڈیرے پر دیکھے دے تو یہ دیکھیں یہ گھوڑا باندھ ہوئے نگینہ جب میں ان کے ڈیرے پر گیا تھا تب یہ وچھے رہا تھا اب تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہائٹ اور وجود والا گھوڑا باندھ ہوئے نگینہ اور یہ جو تین گھوڑے باندھ ہیں یہ تین ان تینوں میں سے کسی کا نام مور ہے کسی کا چکور ہے اور کسی کا برسات ہے اور یہ ایک نگینہ ان کے سیکشن کا نام لیا جاتا ہے گھوڑا مور چکور برسات اور نگینہ تو ماشاءاللہ یہ چاروں جو ہیں بڑے پیارے گھوڑے ہیں ایک پیور نکرہ اور تین جو ہیں چھاپے دار نکرہ ہیں پاک باندھنے کا سسٹم چال رہے ہیں پاک باندھنے لگیں پھر اس کے بعد گھوڑوں پر چاڑ کے پٹیولی سائیڈ پر جائیں گے شاید اس کے بعد نمبر آج ہے تو یہ پاک باندھنے کا طریقہ تو مجھے بھی بالکل نہیں پتا میں تو اناڑی ہوں اس کام میں تو انہی کو پتا ہے مین کے پاک کیسے باندھنے لاتی ہے میرے بیک راؤن میں آپ دیکھیں سوار جو ہیں وہ تیار ہو چکے اپنی پگڑیاں باندھ کے گھوڑوں کی کٹیاں کس کر چاروں گھوڑوں پر سوار ہو چکے ہیں ابھی جارے پٹیولی سائیڈ پر گھوڑوں کو دڑانے کے لیے تو گھوڑا مور چکور برسات اور نگینہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ نکرے گھوڑے کا نام انہوں نے نگینہ رکھا ہے تو وہ میں غلط تھا اس کا نام برسات ہے باقی تینوں میں مور چکور اور نگینہ برسات جو ہے وہ نگینہ گھوڑے کا نام ہے اور میں نے آج دیکھے انہوں نے ایک اور نیا وچھہرہ بھی لیا جو کہ ادھر باندھا ہوئے وہ اس کا نام ہے بادل اور ابھی وہ وچھہرہ ہے پہ اور نکرے لیکن ابھی وہ چھہرہ ہے تو چاروں سوارتے آ رہے ہیں ابھی یہ جا رہے ہیں نزبازی کے لیے پٹیولی سائیڈ پر جا رہے ہیں چاروں گھوڑے جو ہیں مستی کھا رہے ہیں کابو نہیں ہو رہے اور یہ دیکھیں اس کی تو کڑے آلے ہی اتر گئے یہ سب سے شریف گھوڑا ہے ورنہ ان تینوں میں کوئی ہوتا تو یہاں پر اس نے تارے تو پانے سے تو جس کا کن پٹا اور کڑے آلہ دوبارہ سے چار چکے اب آگے پٹی ہی طرف جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر دوڑیں گے اور امید تو پوری یہ ہے کہ پنڈی غازی نزباز کلاب کو کامیابی ہوگی کیونکہ پہلے دن جو ہیں انہوں نے سارے راؤنڈ کلیئر کی ہیں آج جو ہیں ماموں کے گھوڑے آئے ہیں تو آج انشاءاللہ آج پھر سے یہ سارے راؤنڈ کلیئر کر رہے ہیں کھڑے ہوگا نزبازی ہونے لگی آج تک ویڈیوز میں ہی دیکھی ہے لیکن آج ریال میں بھی دیکھ رہیں گے بسم اللہ یہ ہے انگریس یہ ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے جی مسٹ کار گیا کھڑے ہوگا نزبازی کرنا کافی جگرے ہوئی بات ہے ہم لوگ گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں چاہ سکتے یہ تو کھڑے ہوگنے زبازی کرنا بہت بڑے جگرے یہ بات ہے تو چاروں جوان جو ہیں اپنے پنڈی غازی کلاب کے میرے ماموں والے گھوڑے چاروں جوان یہ آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے بازی ماموں کے گھوڑے آپ جا رہے ہیں پٹی پر کیونکہ ان کا نمبر آ چکے ہیں نام بولا جا رہا ہے ان کا نام اناؤنس کر رہا ہے تو یہ پوری ٹیم جو ہے آ چکی ہے میدان پر اب ان کا نمبر آ گیا اب یہ دوڑنے لگے ہیں اللہ پاکہ میں اب یہ تاکر ہے یہ جس وار آ گئے ہیں اپنے اپنے گھوڑے لے کر میدان میں ماشاء اللہ جی زبردست اللہ پاکہ میں اب یہ تاکر ہے یہ دیکھیں تو حدا یہ سورو آ گیا ہے اللہ حضر رہا ہے حلو اپنے رہا ہے بسرام رارک کے بچے حلوکے بچے بیچہ یسے محمد شیفر آ گیا ملہ درہا ہے پڑال ملہ درہا ہے راو ملہ درہا ہے حلوکر آ پیتہ بیشتر ملہ درہا ہے سیدکہ شمال پڑال بیسرائی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ سولہ نمبر یہ ماشاءاللہ الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے مامو کے گوڑے اور جو سوار گئے ہیں الحمدللہ سولہ پوائنٹ پورے گار کے گئے ہیں ابھی آگے سے واپس آئیں گے پھر ان سے ملاقات کرواتے ہیں دیکھیں جی ٹیم ماشاءاللہ جو کامیاب ہوگر واپس آئیے یہ سال وہی فخرے لکھو گوڑا آ رہے ویسے ہی یہ ٹیم گئی تھی جو ابھی دوڑی ہے اور ماشاءاللہ سے پورے سولہ پوائنٹ کر گئے ہیں بہت ہی مزہ آیا جی میں نے پہلی دوڑن کی دیکھی اپنی آنکھوں سے اور ماشاءاللہ پیسے پورے ہوگئے ہیں شوڑ کے ماشاءاللہ چاروں گوڑے پورے اپنے جوبن میں جا رہے ہیں اور جو نزے کے اوپر کلے لگے ہوئے ہیں یہ اتنا ہی فخر کا مومنٹ ہوتا ہے اتنا مزہ آتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو اپنی محنت کی تھی وہ رنگ لے آئیے جی اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کامیاب ہو کر واپس جاتے ہوئے نا ایک وائی بھی اپنی ہوتی ہے ماشاءاللہ کامیابی ہوئی ہے اب کل والے راؤنڈ سنیں گے دوڑیں گے